نمسکر دوستوں ایجوکیشن پور سی پکیس چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے بیس میں لے کر آیا ہوں بزلی بیباغ بھرتی دو ہجار انیس سائق دیتی ہے سب ہی ویدیاتیوں کے سوالوں کا جباب لے کر پارٹ نمبر ٹو ویڈیو لے کر کے اس سے پہلے آپ سب سے نوے دینے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کرے یہ سوالوں کا جباب کا میں دوسرا پارٹ لے کر آپ کے بیس میں آیا ہوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے آج اور لڑکوں نے کمنٹ کی اس کے میں آج آپ کے بیس میں جواب دوں گا تو پہلے پوچھ رہے ہیں راج کے مراکہ جی پوچھ رہے ہیں آر آر وی پی اینل میں کیا پیسی کے پندرے لڑکے اپسینڈ ہوں گے کیا اور کیا لڑکے جنرل میں بھی جائیں گے کیا انہوں نے پوچھایا کہ آر وی پی لڑکے ہیں تو راجستان جس کو ہمیں وہاں پر کیا پندرے لڑکے اپسینڈ ہوگی بلکل آپ کے ہر وی باگ میں شاہی کسی بھی کاشٹ ہو وہاں پر پندرہ سے بیس لڑکے اپسینڈ ضرور تھے اس کے بعد میں انہوں نے پوچھایا کہ جو ایسی والے ہیں ایسٹی والے ہیں او بیسی والے ہیں بلکل ایسے بھی کئی لڑکے ہیں جن کو جنرل کا ٹاپ ہے پار کر رہے ہیں وہ لڑکے سب جنرل کے اندر جائیں گے ان کی سیٹ ایسے کی کھلی ہو جائے کی دوسرے لڑکوں کی بری جائے ہی آپ کے بیس میں بہت ہی موکہ ہے کیونکہ جو ایسی کے لڑکے ہیں جن کے آئی ایس نمبر آ رہے ہیں وہ کیا کس میں جائیں گے جنرل میں آپ کے جائیں گے کونسا بھی ڈسک کوم ہو اس میں وہ لڑکے جنرل کور کرے اس کے بعد میں روی جی لادین پوچھ رہے ہیں سر او بی سی میں ایٹی فور کا ہو جائے گا کیا جیوینل میں پاندرہ نو انہوں نے ڈیٹو آب برز بتائیے ان کا جو ایٹی فور ہے ان کا تو دیکھتے ہیں یہ بورڈر پر ہی ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سانس بہت کم رہیں گے جب جو ویٹنگ لسٹ آئے گی اس کا اس میں آنڈر پرسنٹ ہے ہو جائیں گے اب میں پورا تو نائنٹی نائن پرسنٹ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک پرسنٹ کہہ نہیں سکتے ہیں کیا آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا اگلا دیکھتے ہیں کمنٹ یہ آیا ہے نند کس اور کا ہے انہوں نے پوچھا سر میرا ایٹی نائن او بیسی جیونل ہو جائے گا کیا بھائی آپ کا نند کس اور جی آپ تو بس مٹائیاں باٹو دیپاولی کی خوشیہ منہو آپ کا تو ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا آپ کے ایٹی نائن نمبر ہے بہت نمبر ہے آپ کا او بیسی مو آپ کا جنرل کے اندر سیلیکشن ہو جائے گا آپ جنرل کے اندر شیٹ کور کرو گے آپ کے نمبر بہت ہی زیادہ ہے میریٹ سے بھی پانچ سانت نمبر آپ کے زیادہ ہے تو آپ کا کس میں ہو جائے گا جنرل کے اندر آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اس کے بعد میں دیو اندر جی نگلیا انہوں نے کل بھی کمنٹ کیا تھا آج بھی کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا سر ایوینل سے ایسی کی کٹ آف شیرتر نہیں پچھتر گئی ہے میرا ہو جائے گا کیا بلکل آپ کا جو شیرتر میریٹ نہیں پچھتر گئی ہے تو آپ کا بھی ہنڈیڈ پرسنٹ ہونے والا ہے کیونکہ جو ایل ڈی سی کا ریزیلٹ ہے وہ بھی لگ بگ اسی مہینے آ رہے ہیں اور جو ویدیارتی کاؤنسلنگ نہیں کروائیں گے وہاں پر شیٹ کھالی رہے گی تو آپ کا جو ویٹنگ لیسٹ ہے اس میں اس کا تو ویٹنگ لیسٹ میں نہیں پہلے ہی ہو جائے گا اس کے بعد میں پوچھ رہے ہیں کل ہاری مکیجی پوچھ رہے ہیں جنرل میں ایٹی نائن ہے جیوینل سے ہو جائے گا کیا رپلائی بلکل آپ کا جو جنرل میں ایٹی نائن ہے آپ کا جیوینل میں ہنڈیڈ پرسنٹ ہو جائے گا ایٹی نائن آپ کے بہت جیادہ نمبر ہے کبل سو میرے سے اگیارہ نمبر آپ کے کم ہے تو آپ کا ہنڈیڈ پرسنٹ ہے مکیجی آپ کا ہنڈیڈ پرسنٹ ہے ہو جائے گا بلکل بلکل آپ تو بس میٹیا میٹائی باتو اور خوشیاں منو اگلا کمیٹ دیکھتے ہیں ہم امویس کماری کا امویس کماری پوچھ رہے ہیں بھائی ریجل کب آئے گا سچ میں پریشان ہو گئے ہیں بلکل بھائی ہم بھی پریشان ہو گئے ہیں کب آ رہا ہے یہ ویڈیو بنا بنا کے ہم بھی بہت ہی پریشان ہو گئے ہیں لیکن آپ بہت ہی جلدی آنے والا ہے کوئی ٹینسل لینے کی ضرور نہیں ہے دو یا تین دن میں آپ کا ریجل ڈے وہ ہنڈیو پرشنٹ آنے والا ہے آپ کا جوال اگر پوچھ رہے ہیں رنکے جی مینہ پوچھ رہے ہیں جیوینیل ایس سی سے اسی نمبر آئے ہوئے ہیں وہ سکتا ہے کیا ڈیٹ آب برد برائی ہے دس اپریل انیس سو چنو بتائیں تو آپ کا تو ہنڈیو پرشنٹ ہو جائے گا ایٹی نمبر ہے تو آپ کا تو جن کے جی مینہ صاحب آپ کا تو ہو جائے گا بس آپ انتظار کیجئے ریجل آپ کا بلکل تیار ہے آگے پوچھ رہے ہیں مراری لال سندھوار مراری لال جی پوچھ رہے ہیں ایگزام جیوینیل سے سانٹھ ہو سکتا ہے کیا آپ کے سانٹھ نمبر ہیں تو آپ کا تو اس برتی کے اندر تو ہونے کا بہت ہی سانس کم ہے لیکن اب جو آگے برتی آ رہی ہے جو نو نائن جو نو ہزار پدو کی برتی ہے وہ آنے والی ہے بجلی بیباغ میں اور دسمبر سے پہلے اس کے آویدین بھی شروع ہو جائیں گے اس کی آپ تیاری کیجئے اس میں تو آپ کا لکھ بہت ہی کم ہے کیونکہ سانٹھ نمبر ہے تو کوئی ہاں ہونے کا سانسی نہیں بڑھتا ہے تو آپ تو اگلی برتی کی تیاری کیجئے اگلا دیکھتے ہیں کمنٹ مینہ کا جواب مل گئے ہیں اس کے بعد میں اس کا بھی مل گیا ہے اگلا کمنٹ پوسٹ رہے ہیں اس کا بھی ہو گیا ہے دیواندر جی نگلی آپ پوسٹے سر اب بتایا کیا چانس ہے کیا دیواندر جی آپ کا بالکل چانس ہے ہو جائے گا آپ کا ہنڈیڈ پرسنٹ اس کے بعد میں گھنسیام مینہ پوسٹے ویٹنگ آئے گی کیا ہاں گھنسیام جی ویٹنگ آپ کی ہنڈیڈ پرسنٹ آنے والی ہے کیوں آنے والی ہے اس کا بھی میں نے کارن بتایا ہے کی آپ کے ایک پوائنٹ پانچ ہیں ڈیڈ گناہ ابیورٹیوں کو بلائے گیا ہے جس میں سے ون پوائنٹ ٹو ابیورٹی یعنی ڈیڈ سو میں سے ایک سو بیس ابیورٹی وہاں پر آپ کے جو ڈوکومنٹ ویریپکیشن کروانے ہیں وہ آئے اب جو بیس بستے ہیں وہ آپ کے مان لو ایلڈی سی کا ریجیٹ آ گیا ہے اس میں چھلے جائیں گے اس کے بعد میں لوکو پائلٹ کا ریجیٹ آیا تھا اس میں کافی لڑکے چھلے گئے تھے اب جب کاؤنسلنگ ہوگی تو اس میں بھی لڑکے کم آئیں گے تو کیا ہے جو کاؤنسلنگ کے بعد میں جب سب کو جائننگ ڈیک کر کے ایک ویٹنگ لیسٹ ہے اور نکالے گا اب جو جس کا ملک جو ویٹنگ لیسٹ میں جس کا ڈوکومنٹ ہو گیا ہے تو اس کا سلیکشن ہو جائے گا آگے پوچھ رہے ہیں گوویند شاہ مینا پوچھ رہے ہیں ایٹی فائپ ایسٹی ایسٹی سے ہو جائے گا کیا گوویند جی صاحب آپ کا بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ہونے والا ہے آپ کے نمبر بھی بہت زیادہ ہے ایسٹی سے یہ نہیں آپ جنرل کور کر رہے ہو آپ کا سانس ہے کہ آپ جنرل میں بھی ہو سکتے ہو آپ کا نمبر سلیکشن ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہونے والا آپ کو کوئی ٹینشن کرنے والی ضرور نہیں ہے اور آپ کا تیارے لگ بگ آنے والا ہے اگلا دیکھتے ہیں کمینٹ کس کا ہے راج ستھار پوچھ رہے ہیں میرا بھی او بی سی کی کتنی ہے رئی کا ٹاپ میرے میرے بھی او بی سی کی آپ کی جو الگ الگ ڈسکوموں کی جو الگ الگ میٹے ہی ہیں آپ کا بتائیے کمینٹ کا اندر کتنا جو نمبر آیا ہے اس کے حساب سے آپ کو بتائیں گے جواب اگلا پوچھے راج ہاں اندر بتایا ہے ایٹی فائب ہے او بی سی میں ایٹی فائب نمبر ہے تو آپ کا بھی سلیکشن ہو جائے گا آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے آپ کا سلیکشن ہو جائے گا اس کے بعد میں پردیپ میتہ پوچھ رہے ہیں آر بی پی اینل میں او بی سی ایٹی فائب ہو جائے گا کیا فور نمبر زیادہ ہے کٹ آف سے تو آپ کا بھی فور نمبر زیادہ ہے یعنی چار نمبر آپ کے زیادہ ہیں کٹ آف سے تو آپ کا بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ہونے والا ہے آپ کو کوئی نہیں روکنے والا اس بھرتی کے اندر آپ آرام سے نوکری کیجئے اور اس بھرتی کے اتنا جو دہ لپنا نہیں ہے کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہے آرام کی نوکری ہے ٹھیک ہے گاؤں کے نزدی کے آپ کی لگ جائے کہ جن بدیارتیوں کے اچھے نمبر آ رہے ہیں ان کو کیا ہے گاؤں کے پاس ہی لگا دیا جائے گا جو سیٹی مل رہنا سائے ان کو بھی سیٹی میں مل جائے گی جب کاؤںسلنگ ہوگی تب اس میں یہ بھروائی جائے گی اچھے نمبر آ رہے ہیں تو اس کا بھی ہو جائے گا اگلا دیکھ رہے ہیں پردی میتا جی کا ہو گیا اس کے بعد میں جان کر اچھی دی تینک یو پبزی بوائی سٹوری آپ نے جان کر اچھی بتائیے اور تو آپ کا بھی تینک یو بلکل ہم جان کر ایسی بھی اس یوٹیوب چینل پر آپ کو دیتے رہیں گے آپ سے ایک نوے دینے جو بھی شاتھی نئے جڑے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں اس بھرتی سے سمبندیت ہر جانکاری پل پل کی ڈیٹا ہوں اور بھی آگے کوئی بجلی بھار کی بھرتی آئے گی تو میں اس کی جانکاری دیتا رہوں گا اس کے بعد میں پھوچھ رہے ہیں ایم آر سرندر سرندر پھوچھ رہے آن لی ریجلٹ کی بتایا کرو بکایا ہاں ریجلٹ کی بھی بتائیں گے ریجلٹ آئے گا تو آپ کی بھی بات بتائیں گے اس کے بعد جو لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں اس کمنٹ میں آپ کو بھی اس میں لے کر آتا ہوں لینا ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ ویدیارتیوں نے کیا جواب پوچھے ان کا بتانا پڑتا ہے واپس میں اس لیے ہم آپ کے بھی اس میں یہ کمنٹ بھی لے کر آیا ہے کل ویدیارتی اور مالو آپ کمنٹ میں لکھیں گے تو میں الگ الگ بھی جو اس کام ہے ان کی جو کتنی کا ٹاپ جائے گی وہ بھی بتا دوں گا الگ الگ کمنٹ میں آپ دیکھیں گے سر کے الگ الگ ڈسکوم کی کمنٹ بتائیے تو ڈسکوم کی ہے تو میں آپ کو جانکاری دے دوں گا یہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہے تو اس کو لائک و چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں